سوئے دیکھیں جو چوزوں کے لیے بروڈا بنوایا تھا ابھی کس کے کام میں آیا ہے میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں ایک اپس کے ہولے بس اوکسیجن کے لیے اور جو ہمارے لیفرٹ کے بچے تھے دو اور جن کو اس کی کیا ہے ہم نے ٹائم پر ہے تو دو مائے چکے ہیں اور ایک بچہ ہے دیکھیں ماشاء اللہ اندر بلکل صحیح ہے اور ہیڈ بھی پروپر ہے اندر اگرم اور یہ چامل رکھ دیے گھر والوں نے یہ کھائے گا تو نہیں کیونکہ ابھی چھوٹا ہے بس ایسے اس میں چامل لکھ بہتر ہو گیا اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب امید کتا ہوں گے تو دوستوں میں نیچے تھا گھر میں بھائی بھی نیچے تھا بھائی بس آ رہا ہے پھر ان کو کھولتے ہیں پر انڈوں کو بھی دیکھیں سب کے پردے گرے میں کسی ہی پردے نہیں اٹھائے یہ بھائی آگیا ہے چھت پہ اب اس کی پردے اٹھانا سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستوں میں آج ہمارے شیٹ اپ پہ آئی ایک نیچیز ہوں نیچیز کیا ہے جنگلی کبوتر اس کو بللی پکڑ کے لائیے اب اس کے بظاہر کہیں زخم تو دیکھ نہیں رہا لیکن بللی نے پکڑا ہوا ساتھ ہو سکتا ہے کہیں کہ زخم ہو لیکن اس کے آگے پیچھے کئی پہ بھی زخم نہیں دیکھ رہا پڑوں گا نیچے کی کئی پہ بھی زخم نہیں ہے اس کو اپنے رکھا ہوا ہے جب تک یہ صحیح نہیں ہوتا جب صحیح ہو جائے گا تو پھر اس کو صحیح اڑا دیں گے کیونکہ یہ جنگلی کبوتر ہمارے کسی کام کا نہیں ہے بیچارہ بہت زیادہ کمزور بھی ہے یہ شاید کئی بیٹھا ہوگا اسی ویسے بللی نے اس کو پکڑ لیا ہوگا دیکھیں ابھی چلتے چلتے سے گر رہا ہے بس اللہ کریں صحیح ہو جائے تو پھر اس کو جلدی سے اڑا دیں گے صحیح کر کے ابھی ہم نے سیٹ اپ پر رکھا ہوا آج ہمارے سیٹ اپ پر کرنی کو چینجنگ چینجنگ کیا ہے ساتھ کرتے بھی رہیں گے اور آپ کو دکھاتے بھی رہیں گے چینجنگ سے سب کی چینجنگ ہو رہی ہے تو پہلے کرتے ہیں بجیس کا یہ کام ہے وہ بھائی اندر جا رہا ہے بجیس کی کیج میں اس کے بعد آپ کو دکھا رہے گا بجیس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہیں سا جائیں گی مٹکی نکال دیتا ہوں یہ بھائی نکال دیا بجیس کی مٹکی جس میں بچے تھے اور ابھی ایک مٹکی بچے ہیں دوستو ہمارے سیٹ اپ پہ تقریباً مہدانا نفتان ہی ہو رہا ہے پہنے ہمارے ایک چودا ہمارا جس کو مرگی لے مارا تھا پہنے ہمارے لوگڑ کے بچے مارے چار بچے نکلے تھے جس میں ایک تو مٹکی میں مڈی ہے تھا دو ہمارے تین بھار نکالے اس پہ دو مر گئے ایک ابھی مار بات دے گا اس کے تقریباً چار پانچ بچے تھے اور ابھی میں نے چیک کر رہا تو اس کے سب دو بچے ہیں وہ بچے بچے مارے میں تو ابیں بچے کو میں لیا ہوں گا جو یہ بچے لگ بڑتا ہے ہر بار اس کے ساتھ تین کو پھالوں گا اور اس کو مٹک کی ساف کر کے اس کے ساتھ دیا ہوں گا اس کے بچوں کو ہند تم کریں گا یہ دے گے مارسلائی بہت کلر گئے تیڈائی سے نکالے تیڈائی سے نکالے اور بچے چیڈ میں بربی رہا ہے اس کے بے دیدائی سے اور ایک یہ ڈو کلر گئے یہ بلے گا یہ دو بچے ان کو ہینٹم ہینٹ پوپا لئے ہیں ان کو نیچے رکھ دیتا ہوں اور اس کی مٹکی بھی سفائی کر کے یہ واپس لگتا ہے تو دوستو بجیس کے دونوں بچے بھائی نیچے چھوڑ کے آگیا جو ہمارے لف بچے اس کے ساتھ بسی لڑے نہیں لگ رہے کیونکہ لف بچے بچے اس کی چویں تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے مطلب خائدہ ہی بڑا ہوتا تو بچے کو ماننا ساتھ کرتے ہیں لیکن یہ کہ دیت کریں گے اس کو مٹکی ساف کر لیے بھائی نے یہ مٹکی باف سے اس کی کیج میں لگا رہا تاکہ وہ دبائی بیڈ سٹارٹ کر دے یہ پیر ہے جس کی مٹکی تھی تو دوستو بجیس کے مٹکی لگ چکی وہ دیکھیں فیمیل جس کی مٹکی تھی وہ جائے گے بیڑ بھی چکی ہے اور اب ٹائم جائے کہ یہ بگر اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں جو پرندو کی شفٹنگ کا نہیں ہے تو اس پر شفٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں بھائی کھولا پہلے اپنے شیرو کو اور اس کی فیمیل کو ان کو باہر نکالتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سارے بچے بھار آگئے اور اب شیرو کو بھاہر نکالیں گے شیرو بھو دیرہ کاٹتا ہے تو بڑی مشکل ہوگی شیرو کو نکالنے ہیں بھار دوستو یہ دیکھیں اس فیمیل کو اس نے اسی بس اسی چکر میں اپنے بچے کو مارا اس کے یہ کام ہے اس کو میں ہاتھیں پکڑ لیتا ہوں اس کے لڑنا بند کریں اس کو میں نے پکڑ لیا ہاتھ میں اپنا یہ بھو دیا رہا اچھلی اور اس کو پکڑا دا ہوں کزن کو اپنا یہ پکڑ یہ میرے کزن کے ہاتھ میں ہے مرگی اس کے لئے اپنے شیرو کو نکال رہی دیکھیں شیروع یہ نکالتے ہوئے بھائی کے ہاتھ پہ کٹ رہا پہلے پیالا نکال ساتھ دیکھ بچوں کے نام لگ جائے تو یہ ہمارا شیرو بھاہر آ چکا اور یہ آتے اس کے لڑنے گیا مرگی چھوڑ دے 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 اب اس کو بھاہر نکال لیا بچوں کو کچھ نقصان بچائے یہ آگیا خود ہی بھاہر شیروع میرے ہاتھ میں شیروع ہوئے پکڑ لیا اب یہ جو بھائی چوزوں کو دیکھ رہا یہ جالی بغیرہ اس میں لگیوئی اور فیمیل یہ کزن کے ہاتھ میں ہم دونوں نے تاکھی یہ جہاں کہ یہ مہروع ہی نہیں لڑا اور یہ جو بھائی مرگی چھوڑ دے اس کو بھی کچھ چیسی بھی اچھ چیس کی کھانی سپائی کیونکہ دیکھیں اس کی کچھ میں بہت دیا گندھئی بھائی بہت دیا رہا ہوا ہوا ہے شیروع میرے ہاتھ پر کٹنے کے لیے یہ ہاتھ میں مرگی پکڑا ہوں لیکن میں مرگی پکڑ تاکھتا ہوں انہیں دونوں مرگیں مرگیں مرگی پکڑتے ہیں ایسے مرگا تھا مرگا تھا شروع اور اس کی فیمل ماشاءاللہ سے یہ خاف ہو چکا چنگ یہ تھی اور بچے سے کہے دیں گے بچے سے پہلے دیکھا ہوگا کہ اس میں کس طرح اپنے بچے کو مارا دو بچے اس کے مرگا ہے اسی بھی اسی بھی مرگی کی بیسے اس کو چھوٹتا ہے اس میں تاکہ دوبارہ انڈے دے اور انڈے دے دے دیاری ایسے مرگا بیٹھانا نہیں بیٹھانا چیز کو یہاں رکھ دیا اور اس کے اچھی اور یہ صفائی ادھر سے ان کا پارڈیشن ختم کر دیا ہے بیچ میں سے جو جال لگا تو وہ اٹھا دیا ہے بھائی جا اس کے پر وگرہ جو یہ نکال لے اسے بعد یہ بٹیر خرگوش اور اپنے چوزے سارے ایک ساتھ کر دیں گے یہ مرگا مرگ ادھر آگا ہے اسے بعد یہ کیج کھلی ہو جائے گا پھر یہ آپ نے رومیو ڈائیمنڈ کو شفت کر دیں گے دوستو ماشیلہ سے اس کی بلکل صفائی ہو چکی ہے سارا کچھرا نکال لے پر وگرہ اور جو اس میں شفت کرنا ہے یہ دیکھیں ایک خرگوش آگیا اب ان کو بڑی جگہ مل جائے گی بس یہ کہ بٹیر ہمارے خرد جو ہے چھوٹے چھوٹے ان کو نہ مارے تو یہ اور اچھا ہو جائے گا مارتے تو نہیں ہے بٹیر بیسے لیکن چھوٹے 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 اور بٹیر بڑے دیکھیں گے ان کو بیسے جگہ تو اچھے مل جائے گی بڑی گھومنے کے لیے اور ہمارے رومیو ڈائیمنڈ بہت جلی انشاء اللہ ڈائیمنڈ جو ہمارے انڈر رینے والی ہے کچھ ڈائیم میں دے دیں گے انشاء اللہ آپ دعا کریے گا پھر اس کے بھی نئے میمان آجیں گے مارے پاس نئے جو بتک کی چھوٹے ہوتے ہیں ہے اور یہ بچہ رہا ہے تو یہ ہمیں پتہ نہیں تھا ہم نے ان کو شروع سے دیکھا ہے یہ ابھی بتا رہا ہے کہ ہم نے شہر کے بچے پال لیا ہے پھر مرگا کیا چیز ہے اور ابھی وہ تو چھو مرگے نے اس کے ہاتھ پر چونچ نہیں ماری چونچ ماتا ہے اگر مرگا تو اس کو بتا چلتا کہ مرگے اور شہر میں کتا فرق ہے ابھی مرگا بچہ رہا ہے تو یہ سمجھا ہے کہ میں شہر بن گیا تو دوستو ماشاءاللہ سے خربوش بٹیر یہاں پر شفٹ ہو چکے کہ بھائی اس میں پین لگا رہا ہے اس کی پین ہے کلپ اور چھوزے بھی تھوڑا سا ڈر رہے ہیں ان سے کیونکہ ایک دم نینے ان کے ساتھ آئے چھوزے یہ کہ انشاءاللہ اگر دن میں ان کے ساتھ بلکل گل مل جائیں گے پھر ان کے ساتھ گھومیں گے پھریں گے ابھی بس تھوڑا سا ان کو ڈر رہے ہیں اس چیز کا کیا 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 جانور آگا ہے ان کے مابب بلکہ ہوگا ہے ان کے مابب چلے گئے وہاں پر ہمارے شروع چھوزے بہت اچھا ہے شروع سے الگ کرنے کا بلکل بھی دینے لینے چاہ رہا تھا اس کے بچے کیونکہ شروع نے بہت کیا ہمارے جو ہماری فیمیل ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ بچوں کو ماتھی ہے اور دوسروں کے چکے میں اپنے بچوں کو مانا سٹرٹ کر دیتی ہے تو بس اس میں سے اس کو الگ کیا ہوا اور ابھی میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ بٹے جو ہے یہ چودے کے قریب آرہا تھا ایک چونچ ماری اس نے بٹے چھوزہ اڑنے لگیا چلنے لگیا تھا پھر بٹے باپس ہی اس کو نے بھاگیا اس نے بٹے نے ماری تھی چونچ تو ابھی تھوڑے ہم بیٹ کے دھیان دکھیں گے اب جو ہمارے بٹے کا اور اس کا خرگوش کا کیج ہے وہ بھائی صاف کر رہا ہے اس کی صفائی ہویا تھی تو پھر ان کو رومیو ڈائیمنڈ کو ماشو دیں گے بڑے کیجوں تو ماشاء اللہ سے اس بڑے کیج میں ریبٹ تو جو خرگوش ہمارے یہ بہت زیادہ خوش لگ رہے ہیں وہ ان کو تو جب یہ خوش ہے تو پھر زیادہ بہت مجھے خوش ہو رہی ہے وہ بس اسی طرح خوش رہا ہے وہ جلی سے ہمارے ریبٹ جو ہے خرگوش یہ بھی بریٹ کر لے تو وہ زیادہ مزید خوش ہو جائے گی بس آپ دعا کریے گا کہ جلی سے بریٹ کر لیں ہمارے خرگوش ابھی تو چھوٹے ڈلٹ نہیں ہے ابھی پھل جب یہ بریٹ کے قابل ہو جائیں گے تو پھر ان کے لیے یہاں بوکس وغیرہ کچھ بنا دیں گے جس میں جائے بچے دے سکے اپنے فیمیل تو دوستو اس کے ہو چکے صفائی ابھی صحیح سے تھوڑی بہت باقی ہے لیکن اس میں برادہ ہم نے رکھا ہوا تھا تو اتنا زیادہ گندہ نہیں ہے یہ رومیو ڈائمانڈ جا رہا ہے اپنے نئے کیج میں ان کو اس کیج میں چھوڑنے کی وجہ ہی ہے کہ جالی خراب نہیں کہتے اس کیج کی جالی بلکل ابھی صحیح ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوئی اس کیج کی جالی اور یہ جو کیج دیکھیں ہے آپ یہاں سے جالی دکھ رہے ہوگی آپ کو اس کیاں سے خراب ہے اس کیاں سے کراب ہے اس کو نہیں ہے جالی خراب ہوئی جی اور اس والے کیج میں چھوڑیں گے اب ہمارے کالی والے مرگے کو اس میں سے پیالا نکال دیو سکے اس کیج میں چلے گا ہے کالی والے کالی والا مرگا ہمارا یہ کیجو ہے ابھی دانہ پانے کسی کو بھی نہیں دیا ہے کیوں کہ ہم سفائی میں لگے تھے وہ جدہ جانوروں کی شفرنگ کا نیتی جو ہمارے پرند ہیں ان کے ہوگئے تقریباً اب تو کوئی یہاں پہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں بس مجھے اب جلدی سے اس کے انڈوں کا انتظار ہے ہماری ڈائمانڈ جلدی سے انڈے دیں تاکہ پھر اس کے بچے نکلیں تو دوستو ماشاءاللہ سے آج دیکھیں سیٹ اپ سے پورا صاف ہو چکا یہ والا کیج آج پیٹ گیا جو اس کی لائٹ کا تاغ تھا لائٹ اس کی ویسے بھی خراب ہو گئی تھی اس کا لائٹ میں نے تاغ جو بھائی نے یہاں پہ اٹکا دیا مرگا بھی یہاں پہ خوش ہے اس کا مطلب کوئی پریشان نہیں ہو رہی کیج اس کے ساتھ سے چھوٹا نہیں یہ اکیلا تھا اس کو اس پیسے یہاں پہ رکھا اور جو ہمارے رومیو ڈائمانڈ یہاں گئے بڑے کیج میں پورا پیر ہے اس طرح سے ان کو یہاں پہ شفت کر دیا اور اب یہ بھی میں نے سفائی کا تیو چیز دیکھی میں سمجھا اس میں انڈا رکھا با تو مرکی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے ایسا لگ رہا ہی انڈا ہے میں پہلے سو سمجھے انڈا یہ حل میں لائٹ کا تھوڑا سا جو سایا آتا وہ اس مٹھی میں سراغ کیے میں گرمیوں کی ویعے سے اس میں سراغ کرنے چاہیے دیکھیں ایک سراغ کیے رہے کیے رہا ایک اس طرف ہے اور ایک اس کے اس طرف ہے تین سراغ اس طرف سراغ کیے ہوئے تھے اس ویعے سے گرمیوں میں چھوڑی سی وینڈیلیشن ہوتی رہا ہوا آتی رہے بلکل ایک دم حافظ نہ ہو کہ صدیوں میں چھوڑی سی پریشن ہوتی بہت زیادہ ہوا آتی ہوتی تو صدیوں میں ہم اس سے کور کر سکتے ہیں گرمیوں میں پنکھا لگانا پڑے گا تو وہ ابھی اس وقت اتنی ضرورت تھی نہیں کیونکہ یہ تھے نیچے کولونی میں شاہر آپ کو یہ بڑا ہو چکا ہے تو جب گرمی آئیں گی تو پھر یہ پنکھے کا بھی انتظام پہ دیں گے جو پچھا رہے ڈالکے تاکہ ڈھوپنا پڑے اس پر جب تک کہ تو آپ کی آپ نے ساتھ دیا اور آپ کی دعا ہوئی تو ہمارا سیٹ اپ بڑا ہو جائے اور ہو سکتا پھر کارخانے میں شیفت ہوئی ہمارا سیٹ اپ نیا سے کیونکہ کارخانے میں ہمارے پاس بہت بڑی جگہ یہ کافی بڑی جگہ ہے پہلے ہم یہ ہی بناتے ہیں سیٹ اپ لیکن بس گلتی ہو گئی یہاں پہ بنا دیا ہے یہاں پہ بنا دیا ہے بس آپ کا ساتھ چاہیے ہمارا ساتھ دیتے رہے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیر ضرور کہتے رہے تو پھر ہمارا ساتھ ہوگا تو پھر ہم بیسے ہی ہوتی رہی اور بس آپ دعا کرے گا کہ ہمارے پرندے ساتھ سیف رہا ہے ان کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہو کہ ابھی تک کہ کافی نقصان ہو چکے یہ جو ہماری فیمیل ہے اس کے دو بچے مرے اس نے خود نے مارے دونوں بچے اور ہمارے لف بٹ کے دو تین بچے مرے تین بچے اس کے مرے اور آج دیکھا تو دو بچے اس کے مرے میں اسی کی مٹھی میں مرے ہوئے تھے دو بچے تو دو بچے ہو تھے وہ بھائی نیچے چھوڑ کے آگیا ہے ہمارے اس کے بچے کے ساتھ جو لف بٹ کا بچہ نیچے اسے ہند پیٹ کرتا رہے گا یہ پالتا رہے گا اس کو اور ہند ٹیم ہوگا ہو گئے تو یہ اور اچھی بات ہے کوشش کریں گے کہ انہوں نے بھی وہ اسے لگ جائے لیکن یہ کہ توتے اس طرح ہوتے نہیں ہیں بلکہ جو آگے رسیب ہوگا وہ ہوگا تو دوستہ ان کا ماشیلہ دانا تیار ہوگیا اور ان کو دانا ڈال دیا اب دیکھیں دانا کھاتے گا اگر یہ نہیں لڑے لڑے تو کوئی بھی نہیں رہا بس چوزیں ڈھر رہے تو یہ ایک دو دن میں ان کا بھی ڈھر نکل جائے گا اور یہ سارے ساتھ انہیں لگ جائیں گے خرگوشوں کی اور بٹیروں کی تو عادت ہے چوزوں کے ساتھ رہنے کی ہمارے یہ چوزیں ان سب کے ساتھ رہتے تھے پہلے یہ تو انہوں نے بٹیروں کو مارنا شروع کرنا تو ان کو الگ کر دیا تھا اب یہ چوزوں کے ساتھ چوزیں بڑھا ہو جائیں گے تو ان کو بھی اس چلک کر دیں گے بٹیروں کو مارنا شروع کر دیں گے چوزوں کی آداد ہوتی اس سترا مانے کی تو یہ چھوزیں چھوٹے ہیں کس اہمار اچھا تھا 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 ہوا جس چھوزیں بڑھا ہو جائیں گے تھی ان کو فرن نالکھ کروں گے بٹے تھی ہمیں اور بھی جارنے ہیں انساءاللہ کی بٹےوں کی آئیں گے تو ہمارے ویسے اسے بڑھتے نیبتے ہیں جب یہ فیمال جو ہے ہماری انشاءاللہ دس بارہ دن میں دوبارہ ہمارے دن میں دوبارہ کی بچے نکل بائیں یہ دیکھیں آج کافی دنوں بعد کھلے ماشاءاللہ اب یہ جگہ سوڑی سی یہ کیج ہٹنے کی ویسے سوڑی سی بڑی لگ رہی ہے ویسے تو وہی جگہ ہیں بس یہاں پہ ایک کیج جو تھا وہ آڑی ہے سوڑا تھا یہ دیکھیں آج یہ ماشاءاللہ جو ہمارا وائد والا مرگا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کتنا پیارا لگ رہا ماشاءاللہ سے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو بیٹھ کرتا آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل بڑھ شکن کو سبسکرائب کا نہ بولے اپنی دعا ہمارے میں یاد دکھئے گا ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ